بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے میلی بکس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ان کا ٹیک روکا جا سکتا ہے بہت سارے طریقے ہیں او جی سپری ہم ارگانک میں کر سکتے ہیں ایمیڈا کلوروپیٹ کا سپری کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ارگانک پر رہے تو نی موائل ایک وائیڈلی ایکسپٹیبل پروڈکٹ ہوتا ہے آج میں ہر اگر کا نی موائل استعمال کر رہا ہوں یہ سکسٹی ایمل کی باٹل ہے اور اس باٹل پر انسٹریکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈوز استعمال کرنے کا کہہ رہی ہے یہ باٹل پر انسٹریکشن لکھی ہوئی ہے کہ بارہ لیٹر کے لیے یہ سکسٹی ایمل کا محلول ہے یعنی کہ یہ ساٹھ ایمل کی باٹل جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے بارہ لیٹر پانی میں یعنی کہ ایک لیٹر میں فور ایمل آپ نے آئیڈ کرنا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہاؤس فلائز ایفیٹس میلی بگز ان سب کے اگینس جو ہے بہت اچھا کام کر سکتا ہے اچھا ایک چیز کلیرلی بتاؤں کہ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ریگولر بیسس پہ استعمال کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر ہماری ونس ایفیفٹین ڈیز کی روٹین ہے تو یہ چیز کام کر جاتی ہے ریگولر بیسس پہ پیس اٹیک سے ہم بچے رہتے ہیں لیکن اگر بہت سیویر پیس اٹیک ہو جائے تو جو ہے اکثر جو ہے یہ نیم آئل یا اوجی سپری ورکبل نہیں ہوتا ہے اب ہم نے یہ پہلے سپری کیا ہے اب پلانٹ کو کلوزلی دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایڈیا ہم سے چھوٹا تو نہیں ہے انڈر دے لیوز اب بھی آپ نے سپری کرنا ہے کوشش کریں جب بھی پیس سائیڈ سپری کریں تو شام کے تھنڈے ٹائم کریں چار سے پانچ بجے کے بعد اور نیکس ڈے مارننگ اس کو پلین وارٹر سے یہ تھوڑا سا یہاں چھوٹ گیا ہے تو دوبارہ سپری کرتے ہیں اس کو دوبارہ سپری کرنے کے بعد ایک باری پھر ہم دیکھیں گے تو شام میں آپ نے سپری کرنا ہے نیکس ڈے فریش وارٹر سے آپ نے جو ہے اپنے پلانٹس کو رنس کرنا ہے شروع کے دنوں میں آلٹینٹ ڈیز میں دو سے تین مرتبہ کریں اگر آپ روٹین رکھتے ہیں تو آپ کے پلانٹ اس طرح کے بگ سے محفوظ رہیں گے تو دوستو ابھی ہم نے ایک باری اس کو پھر دیکھ لیا ہے نیکس ڈے ہم پھر دیکھیں گے کہ پلانٹ کی کیفیت کیا ہے دن میں گرمی بہت تھی تو سوچا شام میں دیکھ لیں تو ہوفلی لائٹ ان اف ہوگی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے صحیح سے تو ابھی پلانٹ پر مزید کوئی بگ نہیں ہے الحمدللہ کلئر ہے تو جناب آپ بتائیں کومنٹ میں کہ اور کون سے ویڈ دیں جو آپ کو پتا ہے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی نخیہ لکھے گا اللہ حافظ